ساتھیوں نمشکار کیسے ہیں آپ سب لوگ مزا ماں کیم چھو کسا آہیس آپ سب کو جائے شریرام جائے بالا جی کی جائے کھاٹو شاپ جی کی ساتھیوں حنمان چالیسہ ہمیں ایک بچن دیتی ہے سب سکھ لہے تمہاری چھرنا تم رکھ چک کاؤں کو ڈرنا کہ جب تمہاری چھرن میں ہے تو سب سکھ ہی سکھ ہے جب تم ہو تو ڈر کس بات کا ہے یہ بچن دیا ہے ہمیں حنمان چالیسہ نے اس بچن کے ساتھ جب اس ادھائی کا واچن کریں گے تو اس کا آنند الگی ہوگا ساتھیوں کئی بار لوگ میرے پاس میں آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب بچے کو ہم لی آئے گیا اٹھا کے لی آئے گیا میں کہتا ہوں بھئی چھو اٹھا کے لے کیا آنا چاہتے ہو تو وہ کہتا ہے نہیں صاحب ہمارے اپنے بچے ہیں اگر ہم نہیں لائیں گے تو کیسے ہوگا پر جب بات لانے کی آتی ہے پرٹیکلی تو بس وہاں پر گوبارے پر صحبہ نکل جاتی ہے ارے پولیس پکڑ لے گی تو کیا ہوگا ہمارے گھر والوں کو تنگ کرے گی تو کیا ہوگا ہم کو ڈنڈوں سے مارے گی پھر کیا ہوگا ہم پہ کیڈنیپنگ کا مقدمہ کر دے گی پھر کیا ہوگا ہم پہ ابڈیکشن کا مقدمہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا ہمارا بچہ فیمیل چھائے لے تو ہم اٹھا کے لیے ہیں کہ ایسا تو نہیں کی فاکسو لگ جائے ارے بابا اگر اتنے کوشن مائنڈ میں رہنے تھے تو شادی ہی کیوں کری بچے پیدا ہی کیوں کرے دیکھو ایک پتہ کو ایک باپ کو بچے کا پرثم گارجن کہا گیا ہے اور کانون میں جب آپ کو یہ مانتہ دی گئی ہے تو ایسی ستی میں آپ ہی اگر ڈر رہے ہو تو اس ابہود بالک کی رکشہ کون کرے گا ہے جس کا باپ خود ڈر پوکے پھٹری اس کیا رہے بھائی میرا بچہ چلا گیا اب میں لے کے کیسے آؤں اس کو یہ رونا بند کرو کوئی تمہارے آسو پہنچنے نہیں آئے گا تم مکلوں کا دفتر میں جاؤ گے ان سے ڈسکس کرو گے تم کو ڈرہ اور دیں گے بھائی مطلب کیا آنا بھائی اس طرح کی لیکچرز دیں گے آپ کو ان لیکچرز سے آپ کی آتما کو شانتی مل سکتی ہے جو آپ کا اپنا بچہ ہے جو وہ لے گئے ہیں اس کو تنگ کیا جا رہا ہے اس کو پریشان کیا جا رہا ہے اس کا کیا ہوگا جتنا کمفرٹ ایک بچہ اپنے ماتہ پدہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اپنے ماما کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے یہ مانگ کی چلنا اب آج وہ لڑکی کے پیئر میں ہیں وہاں پر کیا بہوار ہو رہا ہے کہ جو ماما کا بچہ ہے وہ تو آئسکرین کھا رہا ہے پھر اس کے ساتھ دروہ بہوار ارے اس کو یار دس روپے ولی آئسکرین دے دو اس کو یار چھوٹا مولٹا کھلونا لے دو تو وہ جو ڈسکرینمنیشن ہے وہ اس کو فیل ہوتا ہے کاش میرے پاپا بھی اس کے طرح اچھے ہوتے تو کتنا بڑی ہوتا ہے جبکہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اسی آدمی نے اس کے پتا کو گالے گلوچ کیا اسی آدمی نے اس کا گھر کو بگاڑ دیا اسی آدمی نے اور اس کے پتا نے بھی اپنی بہن کے یا اپنی بیٹی کے گھر کو اجھاڑنے میں کوئی کبھی نہیں چھوڑی آج کل ہو کیا رہا ہے لڑکیاں ٹرینڈنگی آ رہی ہیں فل فلیش اپنے پریبار سے ممہ یہ تو ایسا کر رہا ہے کیا کروں اور پیچھا آئے جائیں گی ماں لڑکیاں جائیں گی اس کے اوپر ہے پیتال کے طرح ارے اچھا تو اس کا یہ علاج کر دے اچھا تو اس کا وہ علاج کر دے ارے اتنا گلس سلط گیان دینے کی بجائے اپنے بچوں کو ٹرینڈ کر کے رکھو اگر اتنا گیان دینا تو بچوں کو گھر میں رکھو کم سے کم اگر ٹرینڈ لڑکیاں ہوں گی تو وہ گھر سمان لیں گی اور لڑکیاں انٹرینڈ ہیں انکلچرڈ ہیں انشوشل ہیں اور ان کا دماغ اور بددی سریف وہی لگی بھی ہے کہ لڑکوں کا پیسہ ہے لوٹ لو پھر ان کو تضا دے دو پھر ری میریج کر لو اور آگے چلتے رو تو ایسی لڑکیوں کو آبوائیڈ کریں تو سیلیکشن کے سمیں پریبار پریبار کی ستھی مینڈل ایبیلیٹی یہ سب فیٹر آپ کو چیک کرنے جو بتاؤں گا آپ کو آگے میں ساتھیوں آپ سب کے مائنڈ میں کوشن ہے کہ بچہ لے آئیں گے تو کیا ہوگا ساتھیوں ایک بات میں آپ کو سپسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ریسین ججمنٹ ہے اونڈرابل سپریم کورٹ کا پون ورسز سٹیٹ آف تلانگانہ کا اس فینسلے میں اونڈرابل سپریم کورٹ نے اپنے ایک پنے میں پورا سار لکھ دیا جو ججمنٹ ہے تلانگانہ ہی کورٹ کا اس کا پیرا نمبر ہے اٹھارہ پوائنٹ ایک اس میں اس پسٹ ڈائریکشن تھا کہ بچہ ماں کو ہینڈوور کیا جائے اور کسٹڈی جو ہے کورٹ نے انلیگل مانی یا لیگل مانی اس پر کوئی بچار کورٹ کا نہیں تھا بچہ ہینڈوور کرنے کے جو ہے آرڈر دیئے تو کورٹ نے کہا کہ اس طرح کے ڈائریکشن نہیں دی رہا سکتے جو پارٹی اگریوڈ ہے وہ جائے گارجین شپن وارڈ ایکٹ میں اور اس کے علاوہ اگر بچہ پتہ کے پاس میں ہے تو ماں وہاں پر آکے مل سکتی ہے یہاں بھی پتہ بچے کو جو ہے لے کے بھاگا تھا اور اس پر ابڈکشن کے چارجز جو ہے مانے لگائے تھے مسئلہ کیا ہے کہ جو پکشکار ہیں ان کا ویوہا ہوا دوہزار چودہ میں گرل چائلڈ ہے یہ پیدا ہوئی دوہزار پندرہ میں اور جو بوئی چائلڈ ہے وہ پیدا ہوئی دوہزار اکیس میں ڈسپیٹس بڑھتے گئے الٹی میٹلی وہ جو لیڈی ہے وہ گھر سے جو ہے الگ ہو گئی بچوں کو لے کے اور الٹی میٹلی پتہ جو ہے بچوں کو لے کر آگیا معاملہ جو ہے کوب آگے بڑھا الٹی میٹلی پنچائد بیٹی ہے تو پنچائد نے فیصلہ کیا کیا کہ جو چھوٹا بچہ ہے بوئی چائلڈ وہ رہے گی پتہ کے باس میں کیونکہ وہ خود بھی ماں کے پاس جانے میں چھک نہیں ہے وہ جو مہیلہ ہے اس نے اس کے علاوہ پتی پر چارجن لگا ہے کرویلٹی کے ڈاؤوری ہیرسمنٹ کے اور ڈاؤوری مانگنے کے اور لڑکیاں اور اس کے پوری پریبار پر 498 نے 406 IPC اور 3 بٹا 4 ڈیپیٹ میں کانون دکاروئی کی گئی اور لڑکے نے بھی تلاقہ موقع جو ہے ترن داخل کر دیا معاملے میں لڑکی کا کہنا یہ تھا ہائی کورڈ میں کہ اس بندے نے میری بٹیا کو ابڈکٹ کیا اس کو کڈنیپ کیا میں فون کر رہی ہوں ایس ایم ایس کر رہی ہوں اس کا ریسپونس ہی نہیں کرتے تو سارے کی ساروی کاروائیاں جو ہیں ان کی غلط ہے ان لیگل ہے اور ڈیٹینشن بھی ان لیگل ہے تو مجھے میرا بچہ جو ہے دلائے جائے ان کو ان کا فیملی سپورٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو یہ بچہ ہے اس کو پروپر کیئر چاہیے اٹینشن چاہیے یہ تو صبح شام جو ہے دفتر جاتا ہے یہ بچہ اپنے بھائی کو جو ہے دینا چاہتا ہے انڈیریکٹلی تو اس سنیریوں میں رائٹس ایک ماں کے افرٹ ہوں گے تو اس کنڈیشن کو دیکھتے پہ بچہ جو ہے مجھے لوٹائے جائے ساتھیوں کوڈ نے یہاں پر فیٹس ان سرکمشنسیز کو دیکھا پر کوڈ کے سامنے سب سے پہلا بیو یہ تھا کہ جو گائیڈ لائنز ہیں وہ کیا کیا ہے اور کیا یہ ریٹ وینٹنیبل ہوگی یا نہیں ہوگی تو کوڈ نے یہاں پر ریلائے کیا اور ججمنٹ آف گورو ناکپال ججمنٹ ہے 2009 کا عمروز سپریم کوڈ کا جس میں ریٹ پیٹیشن وینٹنیبل ہوگی اس پر جو ہے کوڈ نے اپنے عبزرویشن جو ہے دیئے تھے اس کے علاوہ ججمنٹ ہے تجسونی کا ججمنٹ ہے روچی بنام سنجیب کا ججمنٹ ہے ریسپیٹی والی 2019 اور 2011 کے عمروز سپریم کوڈ کے جس میں یہ سپسٹ کہا گیا ہے کہ بچے کا ویل فیر پیر آمونٹ کونسٹیلیشن ہے پر اس کو اور سپیسفک کیا سپریم کوڈ نے کھل کے ان کیس آف لہری یہ ججمنٹ ہے 2019 وولیوم 7 ایس سی سی پیس تین سو گیا رہا جس میں کئی پوائنٹس رکھے گئے اب آپ گھمرا رہتے ہوں اور یہ پولیس والے بھی آپ کو فون کرتے رہیں گے بھائی دیکھ تو جہاں بھی ہے بچہ لیا اگر تو بچہ لے کے نہیں آیا تو تیر کو ہم ارسٹ کر لیں گے تیر کو ہم گرفتار کر لیں گے تیر کو مارتے کوٹتے جیپ میں بٹھا کے لیں گے ایک بات سمجھنا جب بھی ایسا فون آ رہا ہے تو اس فون کو ریکارڈ کرنا ہے نمبر دو کیا وہ پولیس والا پولیس تھانے سے فون کر رہا ہے خود کے موبائل سے فون کر رہا ہے خود کے موبائل سے فون کر رہا ہے تو یہ گیر کانونی ہے جو بھی سوچنا ہی مل رہی ہیں وہ آپ کو authenticate ملنے چاہیے کل کو آپ تھانے پہنچ گئے بیف کو بھی آپ نے کر لی اور کل کو آپ سے مار پی ڈھوگی تو کون ذمہ دار ہوگا وہ تو بلنگی آپ نے بلائے نہیں تھانے سے فون ہی نہیں تو authentication چاہیے تو اس کے لئے کام کرنا پڑے گا تیسری بات ہے کہ وہاں پر آپ کے وکیل کو انٹریوین کرو اپنے وکیل بات کر رہا ابھی problem کیا اگر باپ اپنے بچے کو لیا ہے it is not a kidnapping it is not a abduction آپ کو بتا رہے ہیں بچہ یہاں پر اس کی location شیئر کر رہے ہیں تو trouble کیا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کو بچے سے ملنا ہے تو میرے دفتر میں آجاؤ یہ آپ کے وکیل کا ورزن ہونا چاہیے concern police کو کوئی تکلیف نہیں ملوانے میں ہمارے کو but ہم کسی بھی روپ میں گیر کانونی حرکت کو برداشت نہیں کریں گے اور جو یہ دھمکا رہے ہو harass کر رہے ہو یہ cc rules کا اُلنگان ہے اس کے علاوہ criminal intimidation کا اپراد ہے 3001 بینس کے اندر اور اس کے علاوہ جو ان کے higher officials ہیں کئی بار ان کا نام لے کئی بھی دھمکاتے ہیں آپ کو کہ ہم کو جی phone آیا جی higher authorities کا کئی بار کہتا ہے کہ آپ کو phone آیا commissioner کا تو اس کا بھی جو ہے سارا لیتے ہی ہے but آپ کو immediately action لیتے ہوئے cc rules see کو matter report کرنا ہے کہ بچے کو دھمکا رہے ہیں بچے کو لے جانے کی دھمکی دے رہے ہیں اور ultimately بچے کو لے کے جا سکتے ہیں یہ چیزیں دماغ میں آپ کے settle رہنی چاہیے judgment جو میں آپ کو بتایا لہری کا اس میں maturity کا point کیا ہے judgment taking جو ہے اس کا point کیا ہے mental stability کیا party ability to provide access to school یہ factor important ہے moral character کیا ہے یہ factor important ہے ability کیا ہے to involve in the community تو اس کو ہم سمجھتے ہیں تھوڑا سا وستار سے کہ جیسے مانی جی کوئی پکشکار کوٹ میں آگیا وہ پکشکار decision لے نہیں بھارا ہے وہ mature نہیں اس کے علاوہ ان کی بیچ سمیوار اس میں ماں بار بار کرے بچے کا داخلہ دو بچے کو تمہاری جورت ہے تو اس کا مطلب ماں ہر سمیت depend ہے فادر پہ یہ important factor ہے جو بھی باتشیت ہے وہاں پر ایک important role جو ہے play کرے گی mental stability means عورت جو ہے بیوار کر رہی پاگل بنا جیسا تم کو god ماف نہیں کرے گا تم کو شراب لگے گا وہ جاری پندر کے پاس میں تاندر کے پاس میں ہر قیمت پر پتی کو تنگ کرنا چاہتی جاری کرنا ہے اور ساری باتوں کو لکھتے ہو کرنا ہے اس کے علاوہ سنوپس بنا کے چلیں تاک argument کرنے میں جو ہے آپ کو ایزی رہے جیتنا point کلر ہوگا سپیسپک ہوگا اتنا آپ کو فائدہ ہے